ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک گلی میں سے گزر رہا تھا ایک گھر کا دروازہ کھلا میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے آٹھ نو سال کے بچے کو دھکے دے رہی ہے خفہ ہو رہی ہے ناراض ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تو ڈھیٹ بن گیا کام چور بن گیا زدی بن گیا میری کوئی بات نہیں مانتا اور پھر یہ کہا کہ اگر میری بات نہیں ماننی تو گھر سے چلے جاؤ یہ کہہ کر عورت نے جو دھکا دیا تو وہ بچہ گھر سے دروازے سے باہر آ گرا ماں نے دروازہ بند کر لیا فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے بچہ رو رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور اس نے گلی کے ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا جب چلتے چلتے مور تک پہنچا تو کھڑے ہو کر سوچنے لگ گیا اور بالآخر اپنے ہی دروازے پہ واپس آ گیا بیٹھ گیا تھکا ہوا تھا تو اس کو نید آ گئی اور وہ سو گیا تھوڑی دیر کے بعد کسی کام کے لیے اس کی والدہ نے جو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بچہ دروازے پہ ہے ابھی ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا وہ دوبارہ کہنے لگی کہ تم میری باپ کیوں نہیں مانتے کیوں نہیں کام کرتے جب ماں نے اس کو دوبارہ ڈانٹ نپٹ کی تو بچے کی آنکھ سے آنسو آ گئے اور بچے نے کہا کہ امی جب آپ نے مجھے گھر سے دھکتا دیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں کہیں چلا جاتا ہوں امی میں گلی کے مور تک چلا گیا تھا میں نے سوچ لیا تھا میں کسی کے گھر میں نوکر بن کے رہ جاؤں گا وہ رہنے کو بھی جگہ دے دیں گے کھانا بھی دے دیں گے لباس بھی دے دیں گے اور یہی سوچ کے میں گلی کے مور تک گیا تھا لیکن گڑی کے مور پر پہنچ کر مجھے ایک خیال آیا امی مجھے گھر بھی مل جائے گا کپڑے بھی مل جائیں گے کھانا بھی مل جائے گا لیکن جو محبت مجھے آپ دیتی ہیں یہ محبت تو مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملے گی میں یہ سوچ کے واپس آ گیا ہوں امی میں آپ کا بھیٹا ہوں چاہے مجھے گھر میں رکھیں چاہے دھکے دیں جب بچے نے یہ بات کی تو ماں کی مامتہ جوش میں آ گئی اس نے بچے کو اس ماتھے پہ بوسا دیا اسے گلے سے لگایا اے بچے اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ جو محبت میں دے سکتی ہوں وہ محبت تجھے دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا اور میرا دروازہ کھلا ہے تم زندگی گزارو